اب جو جس کے پاس ہوتا ہے اسی کا استعمال کرتا ہے سرکار کے پاس یہ ساری ایجنسیز ہیں تو اس کا استعمال کر رہے ہیں اپنی اولاد سب کو اچھی لگتی ہے اپنا باپ سب کو اچھا لگتا ہے سماجاتی پارٹی کے محسس اچھی ہو آزم خان آج سیفوئی میں سپا نیتہ رام کپالی آدھو کے بھائی اتر سنگی آدھو کے آتما کے شانتی کے لیے کیے گئے سانتی ہون کے کارکرم میں پہنچے جہاں پر انہوں نے پریوار کے لوگوں سے ملاقات کی اور شانتی ہون کے کارکرم میں شرکت کرنے کے بعد کینڈری ایجنسیو دوار آوی پکشی نیتاؤں پر کی جارہی کاریوائی پر بی جے بی سرکار پر نشانہ سادھا ایٹاوہ کے سیفوئی میں سانتی ہون کے کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے سماجوانی پارٹی کے نیتہ آزم خان نے اساروں اساروں میں بی جے بی پر نشانہ سادھنے کا کام کیا میڈیا نے ان سے ہیڈی کے دوارہ پہلے آزم خان پھر ابو آسیم آزمی کے قریبیوں پر چھاپے ماری کیا جانے کو لے کر سوال کیا تو آزم خان نے جواب دیتی ہوئے کہا کہ سطح میں موجود سرکار کے پاس سبھی ایجنسیاں ہیں وہ کچھ بھی کروا سکتی ہے وہیں جب ان سے سوال پوچھا گیا کیا انڈیا گڑ بندن سے بی جے پی گھبرائی ہوئی ہے اور انڈیا نام کو لے کر سنگرام چھڑا ہوا ہے اس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپنی اولاد سب کو اچھی لگتی ہے تو اپنے باپ سب ہی کو اچھا لگتا ہے کرائے کا باپ تو آتا نہیں ہے انڈیا والوں کو انڈیا اچھا لگتا ہے پھر جنہیں انڈیا اچھا نہیں لگتا ان کے لئے دنیا بہت بڑی ہے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ بہت سی جگہوں کے نام بدلے جا رہے ہیں تو آزم خان نے صاف طور پر کہا کہ ابھی میرا نام نہیں بدلا گیا بتا دے کہ کچھ دن پہلے رانگوپالی یادو کے بھائی یا ترسنگی یادو کا سیفر میں نیدن ہو گیا تھا جس کے بعد آج اس سانتی ہون کا کاریکرام ان کے گاؤں میں کیا گیا اس دوران سانتی ہون کے کاریکرام میں سماجواتی پارٹی کا پورا پریوار دکھائی دیا اسی سانتی ہون کے کاریکرام میں شرکت کرنے کے لئے آزم خان ان کے سمرتھک بھی سیفر پہنچے تھے جہاں پر نو نے رانگوپالی یادو کے بھائی کو نماغھوں سے یاد کیا وہیں سانتی ہون کے کاریکرام میں سماجواتی پارٹی کے راشتی ادھیا شکلشی آدو سمیت سیفر پالی یادو اور رانگوپالی یادو بھی موجود رہے اب جو جس کے پاس ہوتا ہے اسی کا استعمال کرتا ہے سرکار کے پاس یہ ساری ایجنسیز ہیں تو اس کا استعمال کر رہے ہیں آپ کیا لگتا ہے کہ انڈیا گھڑوندن سے کیا یہ گھڑائے ہوئے ہیں جیسا لوگ کہہ رہے ہیں ذرا زور سے بولیں گے انڈیا گھڑوندن کا کیا کوئی پربھاؤ دکھائی دی رہا ہے جس کی وجہ سے یہ گھڑائے ہوئے ایسا بھی لوگ کہہ رہے ہیں اپنی اولاد سب کو اچھی لگتی ہے اپنا باپ سب کو اچھا لگتا ہے کرائے کا باپ تو آتا نہیں کہیں سے انڈیا والوں کو انڈیا اچھا لگے گا اور جنہیں انڈیا اچھا نہیں لگتا ان کے لیے دنیا بہت بڑی ہے جس طرح سے نام بدلنے کی قواہ چلے تھی انشٹیسنوں کے نام بدلے جا رہے ہیں ابھی میرا نام نہیں بدلنے گا